بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رغم اکین آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز امید ہے آپ سب لوگ خیروفیت سے ہوں گے آئی آپ جانتے ہیں آج کی کچھ اہم اپ ڈیٹس عمران ریاض خان سے پاکستان ہار گیا لیکن عمران خان وہاں بھی جیت گیا قیدی نمبر 804 کے نعرے عمران خان زندہ باد کے نعرے پورے اسٹیڈیم میں گونج رہے تھے اور سنائی دے رہے تھے لیکن ایک حیرت کی بات بتاؤں عمران خان کے حق میں نعرہ لگانے پر یا قیدی نمبر 804 کی حمایت کرنے پر برطانیہ میں ایک بھی شخص گرفتار نہیں ہوا کیونکہ وہاں جمہوریت ہے پاکستان میں آپ صرف قیدی نمبر 804 کا نام لیں آپ اپنے موبائل کی بیک سیٹ میں عمران خان کی فوٹو لگا کے گمیں آپ پنجاب میں کسی جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا باہر نکالنے کی غلطی کریں تو فوری طور پر آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا آپ کو نشانہ عبرت بنایا جائے گا آپ کے پر دہشتگردی کا مقدمہ بھی درج کیا جا سکتا ہے تو یہ تو جی پاکستان کی صورتحال ہے اور برطانیہ میں بھی یعنی دنیا میں جہاں جہاں میچز ہوں گے پاکستانی جہاں جہاں موجود ہوں گے وہاں پہ آپ کو نعرہ سنائی دے گا قیدی نمبر 804 کا وہاں آپ کو نعرہ سنائی دے گا عمران خان کا اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے نواز شریف اور آسے والی زرداری کی طرح مفامت یا ڈیل نہیں کی عمران خان بات چیت کرنے میں بلیو رکھتے ہیں لیکن اپنے موقف کو چھوڑنے میں بلیو نہیں رکھتے حبیب اکرم صاحب نے بڑی دوردست بات کی کہ عمران خان صاحب اب حکومت نہیں لینا چاہتے حالانکہ اسٹیبلشمنٹ اور باقی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان حکومت بے شک لے لے لیکن عمران خان حکومت نہیں لینا چاہتے وہ اقتدار لینا چاہتے ہیں پاکستان میں آج تک حکومت تو سب کو ملتی رہی ہے اقتدار کسی کو نہیں ملا اقتدار کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے کرنے کا اختیار بھی موجود ہو کہ یہ چیز ایسے چلے گی یہ ایسے چلے گی اور ملک کے اندر فلان چیز ایسے ہوگی یہ جو اختیار ہے مکمل اقتدار اپنے پاس ہونا عمران خان صاحب ایکچلی اب یہ چاہتے ہیں حبیباکم صاحب نے بتایا اس کلپ کو اگر آپ سنیں تو آپ کو زیادہ بہتر آئیڈیا ہو جائے گا اور دکھائی بھی یہی دے رہا ہے تو برطانیہ بھی عمران خان زنداباد کے نعروں سے اور قیدی نمبر 804 کے نعروں سے اور کون ہو جائے گا پاکستان عمران خان عمران خان ان نعروں سے برطانیہ بھی گونج اٹھا ہے یہ وہ عمران خان ہے جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے میں ریاست پاکستان کے اداروں نے کسی قسم کی کوئی قصر نہیں چھوڑی مثال کے طور پر علماء اکرام اکٹھے ہوئے اور انہوں نے عددت والے کیس کے اوپر بات کی عددت والے کیس میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے 29 مئی کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا اب اس پہ جب علماء اکرام اکٹھے ہوئے جس میں سابق وفاقی وزیر براہ مذہبی امور نورل حق قادری صاحب تھے اور دیگر تمام مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام وہاں پہ موجود تھے یہ وہ علماء اکرام ہیں جو اپنی اپنی جگہ پہ بڑے محتبر اور محترم ہیں اور ان کی بہت بڑی بڑی فالوئنگز ہیں ان علماء نے بڑا کلیر لی کہا کہ عدد کیس میں دیا گیا فیصلہ متنازع ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے مدعی سمیت تمام ملوث افراد کو قانون کے کٹیرے میں لائے جائے بشرا بی بی کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں نیشنل پریس کلیب اسلام آباد میں یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے علماء اکرام وہاں پہ موجود تھے انہیں گے یہ ہمارا مقصد ہے کہ جو عدد والا ایک کیس آیا اور اس کا فیصلہ ہوا یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے اور پردے در خاتون کی کردار کشی کی گئی ہے عالی عدلیہ سے مطالبہ کرتے ہیں اس متنادے فیصلے کو واپس لیا جائے مدعی سمیت تمام ملوث افراد کو قانون کے کٹیرے میں لائے جائے اور متاثرہ فریق سے معافی بھی مانگی جائے سنڈی اتحاد کانسل کے سربراہ حامد رضا صاحب وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بھی اس پہ بات کی سینیٹر راجہ ناصر عباس صاحب وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بھی اس پہ بات کی اور باقی علماء اکرام نے بھی اس پہ کھل کر بات کی تو عدد والے کیس کو تو علماء اکرام نے اڑا کے رکھ دی اب عدالت نے بھی اس کیس کو تقریباً جو اب تک اطلاعات آ رہی ہے یا جو وکلا کا کہنا ہے یا جو وہاں پہ ریپورٹرز کور کرتے ہیں وہ کہنے جی جو ہم نے سماعت سنی ہے یا جو کیس کو ہم نے سنا ہے وہاں پہ اس کے مطابق تو کوئی بھی جج ہوگا عدد والا کیس نہیں ٹک پائے گا عدد والا کیس فارغ ہو جائے گا ہاں یہ ہو جائے کہ فیصلہ کے یہ اور سے آ جائے اور وہ آپ کو سامنے سنا دیا جائے کیونکہ فیصلہ محفوظ کیا گیا اور زیادہ دنوں تک کے لیے محفوظ کیا گیا ہے 39 مئی تک کے لیے تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو اکثریت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ عدد والا کیس اڑ جائے گا ایک اور چیز ہوئی ناظرین اور یہ چیز بار بار ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے اور بار بار ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب نے ایک اور ٹویٹ کر دیا ایک تو پاکستان دنیا کا واحد ملک بن گیا ہے جہاں پہ ایک سوشل میڈیا اپلیکیشن کو بین کیا گیا اور یہ وہ سوشل میڈیا اپلیکیشن ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جاتی ہے دیکھی جاتی ہے اس کو لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں one of the best ہے دنیا میں تو جس کو ایکس کہتے ہیں آپ پہلے اس کو ٹویٹر کہتے تھے اب اس کو ایکس کہتے ہیں تو اس کو پاکستان میں بین کیا گیا پاکستان میں اس کو بند کیا گیا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا وزیر آزم پاکستان کے وزراء اعلی یعنی جس وزیر آزم کی حکومت نے اس کو بند کیا ہے وہ خود اس کو استعمال کرتا ہے آپ کو حیرت ہو رہی نا آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا لیکن یہ حقیقت ہے کہ شہباز شریف کی حکومت نے ایکس کو بین کیا بند کیا غیر قرونی کر دیا اس کا استعمال پاکستان میں اس کو رسٹرکٹ کر دیا بین کر دیا لیکن آپ کا وزیر آزم اس کو استعمال کرتا ہے ہے نا عجیب بات شہباز شریف نے اس ٹویٹ میں کیا کہا میں اردو میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا میں نے فلسطینی عوام کی منصفانہ جدوجہد کیلئے پاکستان کے مضبوط آزم کا عادہ کیا اور اسرائیل کو غزہ اور رفع پر حملے سے روکنے کیلئے آئی سی جے یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس کے فیصلے کو سراحہ ہے ہم امید کرتے ہیں کہ کشمیر کے مظلوم عوام کو بھی عالمی برادری کی طرف سے ایسی ہی توجہ ملے گی کیونکہ وہ بھی گزشتہ سات دہائیوں سے وحشیانہ قبضے اور بنیادی انسانی حقوق سے انکار کو برداشت کر رہے ہیں یہ جناب شہباز شریف صاحب نے کہا ہے اس کے اوپر بھی ان کو کمیونٹی نوٹ لگ گیا شہباز شریف صاحب جب بھی کوئی ٹویٹ کرتے ہیں نا تو کمیونٹی نوٹ لگ جاتا ہے لوگ بتا دیتے ہیں کہ جناب اصل بات یہ ہے آپ گمراہ نہ کریں تو شہباز شریف صاحب نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ایک تو اس ٹویٹر کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا جس کو انہوں نے پاکستان میں بین کیا دوسرا انہوں نے حقائق جو نہیں بتائے وہ کمیونٹی نوٹ میں آ گئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے تمام فلسطین کے حق میں ہونے والے مظاہرے ان کو بین کر رکھا ہے یہ کمیونٹی نوٹ میں آ گیا اور ساتھ ہی وہ یہ بتا رہے ہیں جو تصحیح کی گئی ہے ایکس کی جانب سے شہباز شریف صاحب کی اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب آپ غلط بات کر رہے ہیں آپ کی حکومت نے تو فلسطین کے حق میں تمام مظاہرے بین کر رکھے ہیں اور لوگوں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے جو لوگ غزہ کو سپورٹ کرنے کے لیے فلسطینیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں آپ ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور ٹویٹر کو بھی آپ کے ملک کے اندر کر رکھا ہے حتیٰ کہ جو فلسطینی جھنٹا ہے اس کو بھی نہیں دکھایا جا سکتا یہ جناب کمیونٹی نوٹ میں شہباز شریف صاحب کو شیشہ دکھایا گیا جو بھی ٹویٹ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب دو قسم کی ان پر تنقید ہوتی ہے پہلی یہ ہوتی ہے کتنی بڑی بات ہے میہ صاحب آپ نے اس کو بین کیا ہوا ہے پھر آپ اسی کے اوپر ٹویٹ کر رہے ہیں شرمانی چاہیے پہلی بات لوگ یہ کہتے ہیں دوسری بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ وزیر آدم صاحب یہ بات آپ نے غلط کی ہے یہ حقائق ہے یہ ہم نے سامنے رکھ دی ہیں تو ٹویٹ کرنا بھی شہباز شریف کے لیے دو بھر ہو گیا ہے فارم فورٹی سیون کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں تو پھر ہوں گی اور وہ حرکتیں اب ہو رہی ہیں ناظرین ایک تصویر بہت گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ یہاں پہ آپ کو ایک پولیس والا نظر آ رہا ہے جو ایس ایس پی ہے اور وہ جس طرح انگلی دکھا رہا ہے بڑے گصے والے چہرے کے ساتھ سینیٹر مشتاق احمد صاحب کی طرف کر کے یہ تصویر وائرل ہوئی ہے پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اسرائیل کی اور جہاں جہاں پہ ظلم ہوتا ہے وہاں کی تصویریں وائرل کی تو دیکھا اس سے ملتے جلتے ہی مناظر اور اتنا ہی گصہ ہوتا ہے ان لوگوں میں بھی یعنی ایسا لگ رہا ہے تصویر کو اگر خالی آپ دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایس ایس پی صاحب کچھا کھا جائیں گے فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں کو یا فلسطین کا پرچم اٹھانے والوں کو یا اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کو یا اسرائیل کے ظلم اور بربریت پر بات کرنے والوں کو ایس ایس پی صاحب نہیں چھوڑیں گے جیسے وہ اپنے مسلز اپنی پاور شو کر رہے ہیں بلٹ پروف چیکٹ پہن کے انگلی اٹھا کے مشتاق احمد صاحب کو دھمکا رہے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ مشتاق احمد صاحب نے بھی انگلی دکھائی ہے پولیس نے اس کے اوپر اپنی جسٹیفیکیشن دی ہے اور پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ پولیس افسر کے سیو غزہ مومنٹ کے رانومہ مشتاق احمد خان سے انگلی اٹھا کر بات کرنے کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس پر اسلام آباد پولیس کی جانب سے وضاحت اور انہوں نے کہا کہ اعتجاج کے دوران کی ایک تصویر کو سیاہ کو سباک سے ہٹا کر پیش کیا جارہا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس افسر مظاہرین کے ساتھ تحمل سے بات کر رہے ہیں مگر اس ویڈیو میں سے ایک تصویر نکال کر پروپیگنڈا کیا جارہا ہے اب ہم نے ویڈیو بھی دیکھی جب ویڈیو دیکھی تو مشتاق احمد صاحب خاردار تاروں کی طرف دیکھ کر اشارہ کر کے وہ بات کر رہے ہیں جبکہ پولیس کا انداز بڑا اگریسیو اور بہت غصے میں تھا بارال پولیس نے اپنے میان میں کہا کہ اسلام آباد پولیس ایک پروفیشنل پولیس ہے وہ تو پتہ چل رہا ہے جو اپنے فرائد منصبی احسن طریقے سے سرانجام دے رہی ہے ہر شہری کی عزت اسلام آباد پولیس کا فرض ہے اور پولیس تمام شہریوں کی عزت اور تقریم کا خیال رکھتی ہے پولیس نے خاص طور پر اسلام آباد پولیس نے جو اسلام آباد کے شہریوں کو عزت دی ہے وہ تو اسلام آباد کے شہری بتا سکتے ہیں لیکن چار خواجہ سرا ان سے نہیں پکڑے گئے اتنے دن ہو گئے ان کی فٹی بھی موجود ہے پندرہ منٹ کے اندر ان کی ویڈیو بن کے وائرل ہو گئی اوقات یہ ہے اس پولیس کی کہ ایک سیاسی جماعت کا دفتر توڑنا ہو تو یہ بہت بڑی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں ایک سیاسی جماعت کے کارکن کو یا لیڈر کو گرفتار کرنا ہو تو یہ ڈیڑھ سو کی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں لیکن چار خواجہ سرا جو ایک بڑی پارٹی کے لیڈر پر اٹیک کر کے اپنی ویڈیو بنا کر خود بھی ویڈیو بنو آ رہے تھے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اب تک پولیس ناکام ہے ان کو پکڑنے میں بوری طرح سے یہ پتہ بھی نہیں کر سکی پولیس وہ کہاں سے آئے تھے کون تھے اور کدھر گئے یہ تو اوقات ہے اسلام آباد پولیس کی اور کہہ رہے ہیں بڑے پرفیشنل پولیس والے یار چار خواجہ سراتے تاڑے کو پڑے نہیں گئے بہت ہی آپ پرفیشنل ہیں اسلام آباد پولیس کی پرفیشنلزم کا اندازہ تو آپ کو یہاں سے ہو جانا چاہیے تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپریٹس اسی کے ساتھ اپنے مزمان رضا میکن کو یادہ دیجئے اللہ حافظ